حرفات روانگی کے لئے بسیس آ چکی ہیں اور باقاعدہ دڑھا دڑھا رہی ہیں اور حجاج کرام بھی آپ کے سامنے یہ دیکھے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ نکل چکے ہیں اپنے اپنے خیموں سے خیمیں چھوڑ کے خیمیں خالی کر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محافظ عبداللہ مکی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حجاج کرام عرفات کے لئے روانہ ہو چکے ہیں باہر بسیس آ چکی ہیں اور ہمارا گروپ بھی تیار ہے عرفات جانے کے لئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ عرفات جانے کے لئے سب کے سب تیار ہیں اس طرف اگر ہم دیکھیں حجاج کرام اپنے خیموں سے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ وہ ٹائم ہے کہ حجاج کرام سارے کے سارے خیمیں خالی کر دے کرتے ہیں اور عرفات کے لئے تیار ہوتے ہیں بیتاب ہوتے ہیں عرفات جانے کے لئے یہ دیکھیں پوری کی پوری راہداری حجاج کرام سے ہی بھری ہوئی ہے راہداریوں میں حجاج کرام ہی حجاج کرام نظر آ رہے ہیں ہم ٹینٹ وغیرہ چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ ٹینٹ خالی ہو چکا ہے حجاج کرام کا سامان رکھا ہوا ہے لیکن حجاج کرام نکل چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سامان کو یہیں پر چھوڑ کے جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو خیمہ ہے اس خیمے کا سامان بھی ویسے کا ویسہ رکھا ہے یہ چادریں نہیں ڈال دی جائیں گی صفائییں کر دی جائیں گی یہ راہدارییں صاف کر دی جائیں گی لیکن یہ جو خیمہ ہے یہ خالی نہیں ہوا یہ دیکھیں پورا خالی نہیں ہوا کافی حجاج کرام نکل چکے اور بہت سارے حجاج کرام نکلنے کے لئے تیار ماشاءاللہ تبارک اللہ آگے چلتے ہیں آگے جا کے آگے کی پوزیشن دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ ساری صفائییں کی جائیں گی پھر انشاءاللہ جب حجاج کرام واپس آئیں گے عرفات سے اس وقت تک سارے کا سارا سامان تیار ہوگا راہدارییں صاف ہوں گی پانی لگا ہوگا اور چادریں نہیں رکھ دی جائیں گی اور اللہ آپ کا بھلا کرے تکیہ نہیں رکھ دی جائیں گے صوفے جو ہیں اس دوبارہ ترتیب سے لگا دی جائیں گے نورملی طور پر اسی طریقے سے کرتے تھے اس دفعہ شاید جو لوگوں نے نکالے ہیں صوفے وہ شاید نہ نکالیں دوبارہ واپس رکھ دیں ہو سکتا ہے خیر تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم نکلیں گے اور آپ سب کے ساتھ عرفہ کی جو روانگی ہے وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ راہ داری جس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ میلی نظر آ رہی ہے ایسی نہیں ہوگی یہاں کے حجاج کی رابی نکل کیونکہ صرف ایک حاجی صاحب ہیں یہ نہیں نکلے باقی سب نکل گئے ٹینڈ خالی ہو گئے دیکھ لیں ایک دن تھا آج کا دن کہ ہر بندہ یہاں آنے کے لئے بہتاب تھا اور رات ہو گئی ہے دن چڑھنے لگا ہے فجر کی نماز ہونے والی ہے ازان اور اللہ آپ کا بھلا کرے سب کے سب یہ خیمیں چھوڑ کے نکل رہے ہیں منہ سے عرفات کے لئے ہم نکل چکے ہیں اور یہاں پر ابھی حجاج کی رام کافی سارے ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں گاڑیوں کا فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے ازان ہو چکی ہے اور بہت سارے حجاج کی رام پیدل بھی جا رہے ہیں ہم عرفات پہن چکے ہیں اور یہ یہاں کی رونک بھی ماشاءاللہ تبارت اللہ بحال ہے اب اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو پنٹینر ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں فجر کی رام کو کھانا پانی ہر چیز دینے کے لئے جو پنٹینر ہوا کرتے ہیں ماشاءاللہ تبارت اللہ وہ اوپن ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ تبارت اللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ عرفات کے رونک اور یہ ہم الحمدللہ عرفات پہنچ گئے الحمدللہ و شکر اللہ ہمارا جو گروپ ہے وہ یہاں پر اترے گا آگے کا راستہ بند کیا ہوا ہے کیونکہ وہ روڑ کیا ہوا ہے واپسی کا تو ہم یہاں سے ہلکا سا پیدل چلیں گے ہمارا خیمہ اس طرف ہے یہ خجاج کرام ماشاءاللہ اترنے شروع ہو چکے ہیں بس سے اترنے کے بعد ہم اپنے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر پورا روڑ ماشاءاللہ اپنا بکھا رہے ہیں کہ حج کا ماشاءاللہ تبارت اللہ موسم ہے اور یہ ہے ہمارا گروپ ہے ماشاءاللہ تبارت اللہ الحمدللہ بہت تیز ہے گرمی بہت زیادہ شدید ہے یہ وہی ٹینٹ ہے جو بلکل تیار نہیں تھے اور میں آپ سب کو دکھاتا تھا لیکن اس وقت دیکھیں ماشاءاللہ تیار ہے اندر سوفے بھی لگے ہوئے ہیں حجاج کرام کے لئے یہاں سے چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں یہ ہیں حجاج کرام اور یہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سارے کے سارے کس طرف جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے یہ ماشاءاللہ حجاج کرام کا رش اور اس طرف بہت سارے حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں چھاؤں کے نیچے درخت کی چھاؤں کے نیچے یہ جو اس طرف جا رہی ہے پوری عوام یہ سارے کے سارے حجاج کرام اس طرف کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھیں اللہم 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 یہ سامہ بند رہا ہے نا اللہم 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 سامنے ہے جی جبل رحمت یہ ہے جبل رحمت یہ والا بورڈ بھی لگا ہوا ہے جبل رحمت کی طرف اور وہ جو پیچھے والا بورڈ ہے وہ جبل رحمت کے بالکل نزدیک ہے یہ مطلب ہم جو ہیں بالکل ہمارا جو ٹینٹ ہے وہ جبل رحمت کے نزدیک ہے بالکل نزدیک ماشاءاللہ تبارک اللہ الحمدللہ اس طرف چلتے ہیں جا کے ہلکا سا اس طرف کا بھی وزٹ لے لیتے ہیں وزٹ کر لیتے ہیں مسجد نمرا جو ہے وہ ہمارا یہ جو ٹینٹ ہے نا ہمارے ٹینٹ کے بالکل بیک سائیڈ پر مسجد نمرا ہے وہاں پر بھی انشاءاللہ جائیں گے جا کے مسجد نمرا کا بھی وزٹ کریں گے یہاں بی کٹیگری بی کٹیگری ہے نا بی کٹیگری سے میں گزر رہا تھا مجھے میرے فالور مل گئے سبسکرائبر مل گئے اور بہت زیادہ جو ہے شکایت کر رہے ہیں کہ بھے عبداللہ بھائی آپ دکھاتے کچھ ہیں ایک منٹ میں ابھی دکھاتا ہوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ دکھائیں اچھا سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں گا کہ جو میرے میرا گروپ تھا میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کیسی نہیں چل رہے پانی نہیں آرہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ حجاج کرام باہر بیٹھے ہیں اور پیشے جو آپ کو میں نے دکھا ہے میرے حجاج کرام بھی باہر بیٹھے ہیں وہ خوش ہیں یہ ناخوش ہیں یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ہمارا خیمہ ہی ہے ہاں جو اچھی بات ہے نا آپ نے نکالا ہم نے بھی نکالا ہے حاجی صاحب ایسی ایسی میں نے نہیں دینا آپ کو میں نے تھندک نہیں کرنی کیا بتانا ہے کہ تھنڈے نہیں ہیں اُٹھنڈا کیسے کریں یہ شکایت کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں اور یہ شکایت یہ شکایت میں آپ سب کے سامنے یہ اس لیے کر رہا ہوں حجاج کرام ہاں ہاں حجاج کرام کہہ رہے ہیں کہ آپ جو دکھاتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے دراصل ہر گروپ کا ایک گروپ لیڈر ہوتا ہے اور گروپ لیڈر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اپنے حجاج کرام کو کس طریقے سے فسیلیٹیٹ کرے ہمارے جو مینہ کے ٹینٹ تھے ان کا بھی پانی نہیں چل رہا تھا نا لیکن ہمارے حجاج کرام خوش تھے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے حجاج کرام کے ساتھ کھڑے تھے صرف اور صرف یہ وجہ کہ ہم اپنے حجاج کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ خوش تھے اور اب بھی خوش ہیں عرفات میں ہمارا بھی یہی حال ہے ہم نے بھی اپنے سارے کے سارے سوفے اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیئے لیکن حجاج کرام ماشاءاللہ تبارک اللہ خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت اچھا اور ابھی وہاں جا کے ٹینٹ میں جا کے آپ کو میں اپنے حجاج کرام کا بھی ریویو دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں ایک نمبر ٹینٹ کے پاس پہنچ گیا ہوں اور یہاں سے اب جائیں گے ہم اندر یہ ہے یہ ایک نمبر کے ٹینٹ کی جو انٹریس ہے نہیں یہ انٹریس نہیں ہے انٹریس آگے ہے لیکن میں یہاں سے ہی اندر چلتا ہوں یہ بیک سائیڈ ہے اس کے خیمیں جو ہیں اس طریقے سے ہیں دروازے بغیرہ لگے ہیں یہ راہداریوں میں رکھنے والے پول بغیرہ ہیں ایکسٹرا ہوں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہے جگہ بیٹھنے کی جگہ کھانے پینے کی جگہ ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ یہاں پر اپنا ٹینٹ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹینٹ کہاں پہ ہے یہ ہے جی راہداری پوری راہداری میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سبزہ بچھا دیں گے وہ اسی طریقے سے کالیم بچھا دیئے یہ سبز کالیم راہداریوں میں بچھا دیئے جو واشروم ہے ان کے سامنے کے جو ایریہ ہے وہاں پر بھی اسی طریقے سے گھاس بچھا دی گئی ہے اسی طریقے سے گھاس بچھا دی گئی ہے الحمدللہ اب واپس چشما پہنتے ہیں جی اور اپنی یہ چھتری بے لہتے ہیں اور واپس نکلتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ایسی کام نہیں کر رہے ہیں اتنی گرمی اتنی گرمی ارافاد کے دن ہے قیامت کے دن کتنا گرم ہوگا اپنا ٹینٹ دھونٹے دھونٹے میں واپس اب جا رہا مجھے نہیں ملا لوکیشن مجھے چینٹ کی تھی بھائی نے شاہد بھائی نے لیکن لوکیشن پہ میں پہنچ نہیں پایا لوکیشن پہ جہاں پہنچا وہ بطا رہی تھی کہ یہ ہی پر ہے لیکن مرا خیال ہے نیٹ پرابلم ہے گڑھڑ ہے کوئی پھر یہاں سے میں واپس جا رہا ہوں چھے نمبر ٹینٹ میں نین روڈ پہ آ رہا ہوں اور جہاں سے اب جاؤں گا چھے نمبر ٹینٹ کی طرف جاج کرام ماشاء اللہ کافی ہیں جو آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ابھی جو ہائی جی صاحب مجھے ملے کافی غصے میں تھے کافی دیلے کر رہے تھے آپ جو وہ چیز دکھاتے ہیں جو اچھی ہوتی ہے اور جو مائنس پوائنٹ ہوتا وہ آپ نہیں دکھاتے تو شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہو آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اس سے پہلی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہیں میں مائنس پوائنٹ کس طریقے سے دیکھا ہوں جب میرے حجاج کرام جہاں آتے ہیں اگر ہیر کولر کا پانی بند ہو جاتا ہے تو اس کے اندر محلیم کا قصور ہے پائپ پھڑ جائے لائن پھڑ جائے تو اس کو ٹھیک کرنا گورنمنٹ کا کام اور گورنمنٹ کرتی ہے دو تین گھنٹوں دو تین گھنٹے لگ گئے پانی چل گئے الحمدللہ ہیر کولر بھی چل گئے حجاج کرام خوش ہو گئے اس سے پہلے بھی جب پائپ ٹوٹا ہم نے حجاج کرام کو سمجھایا کہ حج ہے تھوڑا سا صبر کر لیں تو آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے اگر اس طریقے سے حج کے دوران مشقت ہوتی ہے تو حج تو ہی مشقت کا نام ہے آپ تھوڑا سا برداشت کریں یہ برداشت کرنا پڑے گا اگر مشقت نہ ہوتا حج رضو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ یہ مشقت ہے آسان نہیں ہے پائپ کیٹرگری میں ہمارے جو حجاج کرام تھے جن کے میں ویڈیو ہی نہیں بنا سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسی خراب ہو گیا تھا اتنا مسروب رہا کہ میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکا ویڈیو کمپلیٹ ہی نہیں کر سکا میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن میں کمپلیٹ نہیں کر سکا آرائیول کی تھی میں آرائیول کے فلوڈ ہی نہیں کر سکا اس کی وجہ کیا کہ ایسی بند ہو گئے اب پیجلی کٹ گئی اس میں مولین کا کیا خصو پیجلی والے آئے ٹھیک ہی ہے تو میرے بھائی آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ حج اگر حج پہ آپ آتے ہیں آپ سہولیات نہ دیکھیں آپ سوچیں کہ یہاں کوئی سہولت نہیں ہے ہر چیز یہاں پر مشکل ہی ہے لہٰذا برتاشت کر کے چلنا پڑے گا واپس جا رہا ہوں اپنے خیمے کی طرف اور یہ دیکھیں حجاج کرام کا رش پڑ گیا یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں یہ سیرے جا رہے ہیں جبل رحمت پہ یہ ہے جبل رحمت اور جبل رحمت کے اوپر حجاج کرام ماشاءاللہ کافی ہو چکے ہیں جبل رحمت جو ہے وائٹ وائٹ سا ہو گیا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ میں بھی جبل رحمت کی طرف جاؤں گا اور وہاں جا کے آپ کو آخری اپ ڈیٹ بھی دوں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جاؤں گا کھانا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے کھانا 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 تھوڑا سا آرام کر لیں تھوڑی سی گرمی کم ہو جائے پھر انشاءاللہ جلتے ہیں میں اپنے ٹینٹ کے بالکل سامنے پہنچ گیا یہاں پر ہمارے حجاج کرام یہ دیکھیں ایک حاجی صاحب اٹھیں ہیں یہ بھی ہمارے حجاج کی کام ہے سلام علیکم صلی اللہ حاج صاحب حاج صاحب ایک منٹ دیں گے آپ کا حج کیسا گزر رہا ہے زبردست ہے جو ہم نے سوچا تھا اس سے بہتری ہم ہیں اللہ تعالی نے بڑا کرم کیا ہر جگہ سننی کوئی اتنے لبا کوئی ہمیں نہیں بس اللہ تعالی کی طرف سے ہی نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اب آپ یہاں پر باہر کیوں بیٹھے ہیں وجہ کیا ہے آپ کے بات میں باہر بیٹھنے وہ عظمائشی ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے جب پورا اتریں گے تو تب ہی مزہ آئے گا جیسے بھی موسم ہو محول ہو ہم نے کرنا ہے اللہ کے لئے بلکل ٹھیک حاجی صاحب آپ سب یہاں پر اپنی مرضی سے بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں یہ جو باہر بیٹھیں ان کے لیمین آپ کو دیتے ہیں اب اندر کا ماحول آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے جی پورے کا پورا ایک گروپ نہیں ہے یہاں پر تین چار گروپ ہیں سب کے سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اب اتنے سارے لوگوں کے لئے اگر یہ چھے ایسی ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ٹھنڈک تو نہیں ہوگی نا گرمی ختم ہوگی ٹھنڈک نہیں ہوگی گرمی ضرور ختم ہوگی سب فجاج کرام بیٹھے ہیں آگے جا کے بھی میں آپ کو فجاج کرام کا ریویو دیکھتا ہوں وہ جو سین آپ نے وہاں پر دیکھا یہ دیکھیں یہاں پر بھی بیٹھ جو ہیں سائیڈ میں رکھے ہوں یہ دیکھیں یہ جو جو بیٹھ اٹھانے تھے اٹھا لیے اور جگہ خالی کر دی یہ دیکھیں یہ بھی رکھ دیئے گئے اب یہ تو یہ تو فجاج کرام کی اپنی مرضی ہے نا صوفے پر بیٹھیں کہیں پر بھی بیٹھیں اسلام علیکم یہ بھی ہمارے فجاج کرام ہیں الحمدللہ صاحب بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت مسئلہ ہے یہ تو بہت کام تراب ہے آپ کا حج کیسا گزر رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا گزر ہے اللہ تعالی نے پھول ہوں کی طرح گزر رہا ہے اب یہ بھی تو دیکھو نا دس سال پہلے حج کیسا تھا اور آپ کیسا ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت برا حال ہے اب یہ جو ایسی ہے اب اس میں ہمیں تو ہی شنڈک ڈال لینا یہ چھوٹی موڑی یہ دیکھیں حج مشکت کا نام ہے حضور پاگ نے خود کہا ہے حج آپ کی زندگی کے پانچ سفر میں سے سب سے بڑا سفر ہے ہم مشکل والا سفر ہے حضور پاگ نے کہا ہے ہم تو بہت سفر ہیں یہ ٹینٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں جب ہم آئے تھے تو یہ پورے کا پورا ایک ہی ٹینٹ تھا یہ جو پیچھے کی طرف اس پردے کے پیچھے خواتین ہیں یہ پردہ نہیں لگا ہوتا تھا یہ پردہ نہیں لگا ہوا تھا یہ پردہ ہم نے لگایا کہ ہم نے اپنا بند کو خود کرنا ہے خواتین کو کہاں رکھنا ہے کس طریقے سے رکھنا تو دیکھیں ماشاءاللہ اس طرف مرد حضرات اس طرف خواتین نپردگی بھی نہیں ہو رہی اور الحمدللہ حج بلکل ٹھیک چل رہا ہے تو آج کی ویڈیو امید کرتا ہم آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنے بھائی کو دیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم خیدی عبداللہ لیکن کر لیں میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں نے حج کی ویڈیو سے بہت زیادہ guidance لئی ہے آپ بھی پلیس ویڈیو دیکھیں وہ ایکچول ریالیٹی یہاں کی show کرتے ہیں اور وہ آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ آئی ہے میں نے ریالیٹی show کرنی ہوتی ہے میں نے ریالیٹی show کرنی ہوتی ہے آگے جو حالات ہوتے ہیں واللہ تعالی حالات پیدا کرتے ہیں اور ہم نے ان کو برداشت کرنا ہوتا